اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے مائلینیشن مائلینیشن میں اگر تو سپائنل کارڈ کے اندر جتنے بھی نرف فائبرز ہوئے رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سپائنل کارڈ اندر ہے نا تو ان کو جو مائلین شیٹ مطلب پروائیڈ کرتے ہیں وہ الیکو ڈینڈرو گلائل سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے میں بات کی تھی کہ وہ ہمارے پاس نیورو اپیتیلیل سیلز سے جنریٹ ہوتے ہیں اور وہ مطلب پرویفریر کر کے آتے ہیں ہمارے پاس مارجرل لیئر میں ٹھیک ہو گیا اس کے اس کے بعد پوزیشنل چینجز کو دیکھ لیں ٹھیک ہے سپائنل کارڈ سب سے پہلے ہمیں کیوں پتہ اس ڈائگرام کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ دیکھیں کہ اگر بیفور بارت نا ٹھیک ہے یہ ساری مر پاس ورٹیبرا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا جی سپائنل کارڈ ہے ٹھیک ہے اب ہر سپائنل کارڈ کی جتنے بھی نروس ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی یہ دارسل اور ونٹر روٹ ہیں وہ ہر یہ جو فورا میں ہونا ہوتا ہے انٹر ونٹر فورا میں یہاں سے نکل کی ہے م پورے پلیکسے توہرہ یہاں پر بنتے ہیں ٹھیک ہوگا اب جیسے جیسے بچے کی مطلب گروت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ورٹیبرا کا جو سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو ورٹیبرا کا سائز بڑھتا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جی سپائنل کارڈ ہے یہ اس کی جو لنس ہے وہ اتنی رہ گی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو سپائنل کارڈ ہوگا یہ تھوڑی سی اوپر مطلب ہم یہ کہیں گے کہ اس کا لیول تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے اور یہ ورٹیبرا ہمارے پاس گرو کر کے نیچے جائے جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ پہلے ہمارے پاس بیپور بارت اس کی جو ترمینیشن پوائنٹ ہوتا ہے نا سپائنل کارڈ پو وہ ل3 ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آفٹر بارت کیا ہوتا ہے ان ایڈلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سپائنل کارڈ کا لیول ہو جاتا ہے ل2 اور ل3 کیونکہ یہ جو ورٹیبرا ہے یہ تو گرو کرتے رہے ہیں لیکن اس کی لنس ہے نہیں بڑی اور اس اس کی ترمینیشن پوائنٹ تھوڑا سا اوپر ہے L2 یا L3 ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر لور بارڈر آف L1 بھی کہتے ہیں کچھ بوکس میں اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس دیورا میٹر ہے ٹھیک ہے اور سب اریکنائٹ سپیسیت بھی کہنا ہے ٹھیک ہے ان کا ترمینیشن پوائنٹ کونسا ہے S2 ہے اور اس کے علاوہ یہ جو فائلم ترمینیل ہے فائلم ترمینیل بیسیکلی ہمارے پاس ایک فائلم ترمینیل ہم کہتے ہیں کہ پائم میٹر جو ہوتا ہے نا وہ ال بیسیکلی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ترمینیل بیسیکلی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا یہاں پہ کہ جو ہر سپائنل نرف ہے ٹھیک ہے وہ ہر انٹرونٹرگلر فورامن سے کراس کر کے باہر جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہوتا کہ یہاں پہ جب جو ہوتا ہے جو روٹ ہے وہ تو سیم رہتا ہے لیکن اس کی مطلب لیندھننگ ہو جاتی ہے اور یہ اتنی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی سپائنل کارڈن وہ تھوڑی سی ایلونگیٹس ہی کر جاتی ہے انہوں نے اپنے انٹرونٹرگلر فورامن سے ہی پاس کرنا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ہر سٹیل لائک سٹکچر سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پورا گچھا نماغ سٹکچر بن جاتا ہے ساری نرف کا اور اس کو انگرہ دیں کارڈا ایک ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس کرنا ہے